سلام علیکم ویویز ٹراما سیریل تم بھی ان کیسے چھوئے کی آنے والی اپسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ فریدہ بیگم زارہ کو بار بار یہ شو کروار ہی ہوتی ہے کہ اسے بیٹا چاہیے اور بیٹا ہی ہونا چاہیے تاکہ اس کا نام عدیل رکھ سکے پھر زارہ بھی صاف صاف الفاظ مکنی ساس کو کہہ دیتی ہے کہ ایک عورت کے لیے سب سے خوبصورت احساس ماں بننے کا ہوتا ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو پھر اسے یہ بات بری لگ جاتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور دوسری طرف زارہ کے گھر والے بھی اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ماہم بار بار زارہ کو فورس کر رہی ہوتی ہے کہ وہ عاقب سے ملے اس لیے وہ ساتھ سے رابطہ کرتی ہے اور ساتھ سے مشورت لیتی ہے کہ اسے کیا کر نہ چاہیے ساتھ اسے کہتا ہے کہ اس کی بہن کا معاملہ ہے اور تم اس سے دور رہو اور تمہیں کسی بھی صورت عاقب سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے وانا تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا پھر زارہ سوچ لیتی ہے کہ وہ ایسا ہی کرے گی پھر ماہم اس کے پاس زارہ کے پاس دوبارہ سے آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرہ کو سمجھاؤ وہ دوبارہ سے اس لڑکے عاقب سے ملنے کے لیے گئی تھی زارہ جب میرہ سے سوال کرتی ہے تو میرہ صاف صاف الفاظ میں کہہ دیتی ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی اور کسی صورت اس کو نہیں چھوڑے گی ماہم دوبارہ سے زارہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ عاقب سے ملو زارہ جب یہ پاس سنتی ہے تو بہت خصہ کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں عاقب سے کسی صورت نہیں ملوں گی اگر تمہیں مجھے دوبارہ فورس کہے تو میں مامو جان کو سب کچھ بتا دوں گی